بسم اللہ الرحمن الرحیم سارے معاملات دیکھنا ہیں اٹارنی جنرل اور ایڈوکیٹ جنرل پنجاب معاملت کے لیے طلب سماعت دو بجے تک ملتوی کر دی گئی رہنما پی ٹی آئی اصد عمر کا کہنا ہے کہ ڈیپٹی سپیکر کی رولنگ آئین اور قانون سے متصادم ہے اطالت نے ڈیپٹی سپیکر کو طلب کر لیا ہے معاملات جلد کلیر ہو جائیں گے شاہ محمد قریشی بولے کہ یہ وہ نظام ہے جہاں خاندان مسلط ہے جو بھی فیصلے ہونے ہیں عوام نہیں کرنے ہیں نو منتخف وزیراعلا پنجاب حمزہ شہباز نے عہدے کا حلف اٹھا لیا گورنر ہاؤس لاہور میں گورنر بلیغو الرحمان نے حمزہ شہباز سے عہدے کا حلف لیا پارٹی کے رہنماوں نون لیگ اور اتحاد جماعتوں کے ارکان نے شرکت کی سپریم کورٹ کے جج کے کہنے پر ہی قافلی کے دس ووٹ مسترد ہوئے وفاقی وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ کی میڈیا سے گفتگو کہا کہ عمران خان قوم کو گمراہ کر رہا ہے قوم جتنے جلدی ان کا قلعہ کمہ کرنے کا ذہن بنا لے اتنا ہی اچھا ہوگا احتجاج کرنے والوں کا علاج پہلے ہی کی طرح ہو جائے گا اور لاہور سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں کہیں حل کی تو کہیں موصلہ دھار بارش لاہور کے مختلف علاقوں میں نشیبی علاقے زیر آب آگئے پیسلاباد، جھنگ، لیا، ڈی جی خان اور دیگر علاقے بھی زیر آب آگئے میک میں موسمیات کی دو روز میں مزید بارشوں کی پیش گئی اے ون ٹی وی سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کریے دیکھتے رہیے اے ون ٹی وی علانی گبان اے ون ٹی وی سب پہ نظر اندر کی خبر